موسیقی پہترین پروگرام میں ہم کسی خوبصورت چیز سے بات کریں گے کسی خوبصورت سی ایسے پھولوں کی طرح بتائیں پھول کی طرح جو کوئی پھول سے بھی بلکہ خوبصورت ہوتے ہیں ہم ان چیزوں سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں یہ کیا ہوں گے یہ کیا ہوں گے یہ چلڈرنز بچے بچے بہت میری دوست ہے مجھے پسند ہے اور بہت اچھے ہیں اور بہت پیار ہوتی ہیں اور پیار کرنے والے بھی ہوتی ہیں اور اتنی اچھے زندگی گزار ہوتی ہے ہر چیز معصوم ہوتی ہے مومنٹس ان کے اچھے لگتے ہیں ہر چیز اچھے لگتے ہیں تو اس وجہ سے ان میں پیار ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک قدرتی انرجی طاقت ہوتی ہے ان میں موف کرتے رہتے ہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے کہیں نہ کئی بھیجے ہوتا رہتے ہیں تو اس وجہ سے بچے اچھے لگتے ہیں اور بچے بہت اچھے ہوتی ہیں تو سمر کیمپ آل چلڈرن ڈسپلین ٹیکنیکس موضوع ہے سمر کیمپ اینڈ چلڈرن ڈسپلین ٹیکنیکس آج ہم اسی پہ بات کریں گے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آج میں بچوں سے مخاطب ہم بچوں سے بات کر رہا ہوں اور پیرنٹ سے بات کروں میرا بات ہے پیرنٹ سے اور چلڈرن سے اس پہ کہ بچے جو ہے سمر کیمپ میں کچھ ایسی ہو جاتے ہیں کہ آدھی ہوتے ہیں سٹریڈیز کے اور سٹریڈیز کے بعد جب ایک دم چھٹیاں جاتے ہیں کئی مہینے تو بچے کوئی کام نہیں کرتے ہیں یہ صحیح ہے چھٹیاں ہونی چاہیے لیکن تھوڑا سا اٹیچمنٹ سٹریڈیز کے ساتھ ہو تو وہ رابطہ کٹھ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ بچے پھر ایسے آدھی ہو جاتے ہیں جب دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ان کو تھوڑا بہت پرابلم ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو یہ نہیں چاہ رہا ہوتا ہے لیکن جب تھوڑا سا اٹیچ ہوتے ہیں سٹریڈیز کے ساتھ آدھی ہوتے ہیں تو اس صورت میں بچوں کو اچھا لگتے ہیں سٹریڈیز اور فائدہ بھی ہوتے ہیں اگلی جو آنے والی جو ٹائم ہے ان کے لئے انہیں تیاریاں کی ہوتی ہے تو اس میں میں نے ایک کورس بنایا جو چلڈرن دسپرین ٹیکنکس کی نام سے ہے اس میں میں کرواتا ہوں لاہور اسلام آباد اور کراچی میں میری سیمینارز میں کرواتا ہوں بچوں کو یعنی سیمینارز میں تو نہیں بچوں کے لئے الگ سا ہم نے ایک اور وہ رکھے ایک الگ سا ہم نے ان کے لئے ایک ٹائم رکھا ہے جو بچوں کو خاص میں بچوں کے ساتھ ہوں گا میری ٹیم ہوں گے اور ہم بچوں کو تربیہ دیں گے کس چیز کی سندہ ہیلنگ کے انرجی کیٹویمنٹ اور ایج ایم ایف پی ایم ایل کے والے سے چلڈرن ڈسپلین ٹیکنکس پر ساتھ بتاتے ہیں تو بچے اور اچھے ہو جاتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ آتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام رحمت اللہ جی کون کہاں سے بات کریں میں جی محمد یعصین ہو رہا ہوں سائی وارل سے جی محمد یعصین صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں چلڈرن ڈسپلین ٹیکنکس جی میں بچوں کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سارے والدین کی بچوں کے تربیت کے حوالے سے بہت ساری قویہ رہ جاتی ہیں صحیح صحیح جتنے بھی ہائی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت لیکن کچھ نہ کچھ خامیہ ضرور ہوتی ہے صحیح بات ہے بلکل ہاں جی کچھ نہ کچھ ہیں کام پیزہ محاشرے میں کام پیزہ رپڑے لکھے والدین بھی اور ہنپڑ والدین بھی صحیح محاشراللہ کیا زبردست بات کئی ہے آپ نے بہت اچھی بات بہت اچھی بات کئی ہے آپ نے اور بچوں کو آگازانہ طور پر نے چھوڑ اس کو دیکھنا کی وہ کرتا کیا ہے جب بچہ لفتی کرتا ہے تو ہم اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو بہت عجیب ہے اور بچہ تربیشن کا شکار ہو جاتا ہے صحیح صحیح بالکل صحیح جب بچے بچے پیار بلکل صحیح بات کرے صحیح فرما رہے بلکل صحیح اور اس کی بات جو میں آپ شیئر کرنا دارتا مجھے ہے کہ بچوں کو ہر معاملے میں توکا توکی نہیں کرنی چاہیے صحیح یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو والدین چاہتے ہیں کہ بچے سے ہم کی منشا سے مطابق کریں لیکن بچے کہ اپنے ایک صوت ہوتی ہے وہ بیلٹ ہو رہا ہوتا تعمیر ہو رہا ہوتا ہے صحیح 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 فرما رہے بالکل صحیح زبردست بات ہے آپ نے بہت اچھی بات کی تو آپ کی بچے ہیں یہ میرے ماشاءاللہ ایک بچی ہے آچھا ماشاءاللہ ایک بچی ہے آچھا اگر آپ کے کوئی دس بارہ بچے ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں میرے میرا جو میں اسلامی پوائنٹ کو گئے اور دنیاوی صحیح کو تابق نہیں جو میں نے آپ کو بتایا جو میں نے حضور آپ دوسرے ممالک میں ہمارے یہاں آٹھ بچے اور کبھی تو دس بھی بارہ بھی ہو جاتی ہیں اور دوسرے ممالک میں دو بچوں سے یا تین بچوں سے زیادہ آلاوڈ نہیں ہیں تو یہاں پر بچے آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا بچے زیادہ ہونی چاہیے کہ اس کو کنٹرول کرنی چاہیے تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مقصد دین کے حوالے سے بچے زیادہ ہونی چاہیے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اس عورت شادی کرنے جو زیادہ بچے پیدا کرے وہ دعا کی حدیث موجود ہے لیکن اس کے مطلب یہ نہیں کہ بچے ازادت ہوں وہ دلی محلوں میں جیسے جدیم کی بچے بڑے ہوئے ہیں گندے ہیں نہ سردیت ہے نہ کھانے کا پتہ ہے نہ پینے کا ایک اچھے مفید اور اچھے انسان کے طور پر ان کا ایک رول ہو نا مقام ہو رول ہو صحیح 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 یعنی آج کل اگر ہم زیادہ بچوں کو زیادہ بچے دنیا میں آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم روزی تو اللہ دے دیتے ہیں صحیح تو وہ تو کیڑے کو پتھر کے اندر بھی دے دیتے لیکن روزی تو اللہ دیتے ہیں لیکن تربیت بڑی ضروری ہے ان کے تعلیم اور تربیت بڑی ضروری ہے تو آج کل کی جو فیسز ہے آج کل کی جو حالات ہے آج کل کی جو منگائی ہے آج کل کی جو 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 میڈیکل پرابلم جو بیمار وہ اخراجات ہے اور آج کل کی جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ اخراجات تو کچھ والدائیں شاید اگر کوشش کریں تو سب کچھ ممکن ہے لیکن جب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس لئے کہہ رہے ہیں جب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے بچے زیادہ نہیں ہونی چاہی نا بلکل ہوت پاک ٹھیک ہے صحیح ہمارے ساتھ ہی علاقے میں بچے ہیں اس کا دوری بچے ہیں صحیح اس کا کاروبار بچے نہیں ہے اس کی دان میں زخم آیا ہوا تو وہ کبھی کسی سے چبل مانتا ہے کبھی کسی روٹی مانتا یہ ٹھیک ہے صحیح نہیں ہے بچے دور ہیں لیکن پھر بچے کو ساتھ دیکھ آ رہے صحیح صحیح بلکل جانا ہوگے وہ معاشر پر بوش بن جائیں گے صحیح صحیح یہ ہوتا کہ نیار میں آ دیں گے دروا میں چلانگ لگا دیں گے بچے پر اوڈی دے سکتے صحیح یہ اس کا مطلب یہ جتنی بھی پس ماندہ ممالک ہیں ان میں بچوں کا رجان زیادہ بچے زیادہ ہوتی ہیں زیادہ بچے ہوتے اور جو بچے کم ہوتی ہے تربیت زیادہ ہوتی ہے تینک آپ نے یاد کی ہے اور بڑے اچھی بات کہی آپ نے بہت اچھا شکریہ اللہ حافظ بہت اچھی بات کہی زبردست بات ہے بچے کم ہونی چاہی لیکن دیکھ لے آپ کے اپنے اس کے مطابق میں کچھ اس میں خاص بتا نہیں سکتا ہوں کہ ضرور یہ ہونی چاہی یا نہیں ہونی چاہی کیونکہ میں اتنا بڑا عالم نہیں مجھا نہیں بتا کہ اس کے میں گناہ گار نہ ہو جاؤ میں آپ منع کر دوں بچوں کو لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو بدل لو چینج کرو دین وہی رہے ہے سارا کچھ وہی رہے ہے آپ کے عبادات وہی رہے لیکن ٹائم کے ساتھ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر ٹائم ایسے آیا ہوا ہے آپ اتنے بچوں کو تربیت نہیں دے سکتے ہیں تعلیم نہیں دے سکتے ہیں تو واقعی ایک گناہ گھار تو نہیں ہے بچوں کے وجہ سے ایک شخص ہے جو کہ دیکھے دین میں بہت ایک زبردست اگر کوئی شخص کہ حقوق نہیں دے سکتے ہیں اور وہ چار بیویاں رکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بہت بڑی گناہ ہے حقوق اگر بچوں کو اگر حقوق بیویاں کو صحیح ترقی نہیں دے سکتے تو یہ بہت بڑی گناہ ہے اسی طرح بچوں کا بھی ہوں گے ایسی کہ بہت زیادہ بچے اگر آپ کو صحیح تربیت حقوق ان کی نہیں مل رہے ہیں معاشرے میں کئی نہیں مل رہے ہیں ان کو نہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ خود سوچیں کیا کرنی چاہیے میں اس معاملے میں آپ صرف ہم اس پر بات کر سکتا ہے میں یہ مشہورہ نہیں دوں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے یا کس طرح لیکن خود انسان کو سوچنے چاہیے تو بچی جو ہے یہ ایسے ہے جیسا کہ ایک پودہ آپ نے رکھا اور پودہ پودے کو اگر آپ صحیح پرورش دیں گے ان کو صحیح آپ کو بہت اتیاد سے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہوگا اتیاد سے آپ بھی ان کو کھات پانی وغیرہ سب کچھ بندبس کرنا ہوتا ہے پھر دوب ہوتے ہیں اور پھر کہاں رکھنا ہے کیسے یہ ضروری ہوتی ہے پودے کے لئے بھی اسی طرح بچے ہیں کہ بچوں کا بھی آپ کو اسی طرح خیال رکھنا ہے اور سب سے زیادہ جو خیال ہے وہ تعلیم اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے تربیت پھر تعلیم ضروری ایک کال ہورٹ پہ آتے ہیں کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ سمر کیمپ اور چلٹن ڈسپلین ٹیکنیک کیسے وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ خود کیا کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام یہ کون بات کر رہی ہے کہا سے شگفتہ بات کری لاہور سے جی جی شگفتہ لاہور سے بات کر رہی ہے آپ کی پیچھے بھی آواز آرہ ہے شگفتہ کیا کہنا چاہتے ہے آج کے پر امی راکسر میں نے سمجھا ون ٹو پوڑ کیا جی ما شاء اللہ ابھی چند روز پہلے تو اس کو پلائے کری ماشاء اللہ بہت اچھے بات بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے وچ می آن حک ٹی وی ان ہیلت ویلت ان ہیبینس پروگرام ایری مورننگ ایٹ ایم 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 بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائی ور موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیات بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفیت ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طرح علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانیوں کے پوشید دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور خلاص نظر آن حیران جویویویییییییییییییییییییییی، بسی اللہ ڈاوٹ کام